اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو اس آیت کی زیل میں اور مدنظر رکھتے ہوئے لوجہ اجتماع کہاں کو وجود ملانے کے لئے سیکروں لوگوں کی نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی دعائیں اور محنتیں اور کوششیں اس اجتماع کو کامیابی کے ساتھ اللہ پاک اس کو تقمیلے پایا تک پہنچائے میرا ایک ادنا سا رائی اور مشورہ ہے کہ جس طریقے سے تمام لوگوں نے ایک اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے تمام لوگوں نے جان مال سب پرمانے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ بخیر آفیت سے ہونے اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسا ہی ہمیشہ خوش رکھیں ناظرین آج میں بیہار میں بیہار کی شنگنج لوچہ میں جو اجتماع ہونے جا رہا ہے دو تین مارچے کو تو اس اجتماع کے متعلق میں کچھ باتیں کرنے والا ہوں اس باتوں کو آپ ضرور سمات فرمائیں بہت بڑا فائدہ ہوگا اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو اس آیت کی زیل میں اور مد نظر رکھتے ہوئے لوچہ اجتماع گاں کو وجود میں لانے کے لئے سیکروں لوگوں کی نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی دعائیں اور محنتیں اور کوششیں اور جت و جات شامل احال ہیں اب اس سے فائدہ اٹھانا تو یہ کی ہی راستہ ہے کہ اب ہم وہاں جا کر دو اور تین مارچے کو جا کر وہاں اللہ والوں کی بات سنیں گے اور سن کر ہم اپنے پچھلی زندگیوں سے گناہوں سے توبہ کریں گے اور ایمان اور یقین کو دل میں بسائیں گے ایمان کو تازہ کریں گے اور جتنا بھی ہو سکے ہم وہاں سے جماعتیں نکلیں گے اور جماعتیں نکلے گی وہ جماعتیں دنیا کے اور ہندوستان کے مختلف کونے کونے چپے چپے میں جا کر پھر اللہ اور رسول کے پیغام کو عام کرے گا تو یہی سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ناجانے کتنے بینوازی نماز پرنے والے بنے گا کتنے ناجانے داری کو منڈانے والے داری چھوڑنے والے بنے گا ناجانے کتنے شرابی شراب پینے سے توبہ کرے گا کتنے جوان کھلنے والا جوان کھلنے سے توبہ کرے گا کتنے جھوٹ بننے والا جھوٹ بننے سے توبہ کرے گا ان ساری چیزوں کا فائدہ لوچہ استماع گاہ کو مناقب کرنے میں اور جتنے لوگوں نے اللہ کے خاطر فی سبیل اللہ کام کی محنت کی ان تمام لوگوں کو اس کا عجر اور سمارہ ملے گا دنیا اور آخرت میں اس کا عزر عظیب ملے گا اور مرنے کے بعد اس کا بہترین اس کا ثباب اس کے نام عامال میں دکھایا جائے گا اس لئے میری دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے لوگوں نے اس اجتماع کو وجود میں لانے کے لیے اتنا بڑا نیک کام کرنے کا جو پہل کیا اللہ پاک ان سب کو اس کا بہترین عجر نصیب فرمائے اور جتنے علماءوں کی بزرگوں کی اللہ والوں کی دعائیں ہیں محنتیں ہیں اللہ پاک ان سب کیوں جزائے خیر عطا فرمائے اس کی عمر میں درازگی نصیب فرمائے اس اجتماع کو کامیابی کے ساتھ اللہ پاک اس کو تقمیلے پایا تک پہنچائے اس اجتماع کو وجود میں لانے کے لیے نہ جانے کتنے سیکروں لوگوں کی دعائیں شامل ہیں اس میں خصوصاً لوچہ بستی اور اس کے اطراب میں بسنے والے بستی اور جن لوگوں نے وہاں کے دعوت و تبلیغ اور دعوت اللہ میں بلکل خلوص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس کام میں تو ان کی دعا اس میں شامل حال ہیں جب جا کر یہ کام وجود میں آیا سیکروں لوگوں نے اس میں محنتیں کی کوششیں کی جد و جہاد کی اس کے وجود میں لانے کے لیے اور کئے محنہ پہلے سے اس کی کام شروع ہوئی اور وہاں بہتنے کے لیے پنڈال کا انتظام اور وہاں کے وضو خانہ اور دیگر جتنے بھی ضروریات کے چیزیں ہیں آپ تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کتنی محنت اور کوشش کرنے کے بعد یہ کام اب وجود میں آیا سیکروں لوگوں نے اللہ کے خاطر اپنی جان مال کو قربان کیے فی سویل اللہ کے نام پر جا کر لوگوں نے وہاں کام کی محنتیں کی کوششیں کی صرف ایک اللہ کی ذات کے لیے یعنی حل بھی چلایا بینچ بھی ڈالا فصل بھی اگایا اب وقت آیا ہے فصل کاٹنے کا فصل کیسے کاٹا جائے گا اس سے کیسے فائدہ حاصل کیا جائے گا میرا ایک ادنا سا رائی اور مشورہ ہیں کہ جس طریقے سے تمام لوگوں نے ایک اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے تمام لوگوں نے جان مال سب قربان کیے اور محنتیں کی صرف ایک اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کتنی ناجالے لوگوں کی دعا شامیل ہے کتنی لوگوں کی اس میں محنت اور کوششیں شامیل ہیں صرف اس لیے کہ آخرت ہماری بن جائیں ہمارا ایمان بن جائیں ہم کامیاب ہو جائیں اس بنیاد پر لوگوں نے محنت کی سیکر و جماعتیں وہاں آ کر کام کی محنتیں کی اور امام اور خواہ سب آ کر وہاں محنت کی اب وہ کام بلکل وجود میں آ چکا ہے بلکل آپ کا پنڈال ریڈی ہے بلکل لوگوں کو بیٹھنے کا انتظام بلکل تیار ہیں اب یہ چاہیے کہ تمام وہاں کے لوگ سمان چل اور تمام بیہار کے لوگ جہاں جو ہے اب تمام لوگ اپنے کام دھندہ کو آگے پیشے کرتے ہوئے اس اجتماع میں شرکت فرمائیں گے اور وہاں بڑے بڑے اللہ والوں کی بات ہوگی ایمان و رقین کی اللہ و رسول کی جنت اور جہنم کی دنیا اور آخرت بنانے کی بات ہوگی ان باتوں کو ہم بغور سمات فرمائیں گے سنیں گے تو اس لئے میں نے شروع میں کہا کہ حل بھی چلایا بیچ بھی ڈالا فصل بھی اگایا اب فصل کاٹنے کا وقت ہیں یعنی وہاں جا کر ہم لوگ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے اور یہ نہیں کہ لوگ جمع نہیں ہوں گے مجھے امید ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوچہ اجتبا میں جمع ہونے جا رہا ہے پبلیک اس لئے میں ایک ادنا صاحبی گجالش کرتا ہوں کہ خاص کے دو اور تیر مارچے کو تمام خصوصا سیمان چل میں بسنے والے تمام لوگ وہاں شرکت فرمائیں فرما کر وہاں سے اللہ والوں کی باتیں سن کر ہمیں فائدہ اٹھائیں یعنی ایمان اور یقین کو ہم تازہ کریں اور وہاں سے سیکر و جماعتیں نکلے گی اور ہندوستان کے مختلف کونے کونے چپے چپے میں وہ جماعتیں جائے گی اور جا کر ایک اللہ کے پیغام کو عام کرے گا ایک اللہ کے ذات پر یقین کرنے کا بھروسہ دلائے گا جنت اور جہانم کی باتیں کریں گے نہ جانے اس سے کتنے لوگ ہدایت پائیں گے کتنے بے نمازی لوگ نماز میں داخلہ ہوں گے نہ جانے کتنے لوگ داری سیپ کرنے والے داری چھوٹنے والے بنیں گے نہ جانے کتنے لوگ جہانم سے نکل کر جنت میں جانے کی اب محنتیں اور کوششیں کریں گے تو اس سے بہت بارا فائدہ ہوگا اتنا برا اجتماع جس سے زمین پر ہونے جا رہا ہیں اجتماع کوئی جلسہ یا دنیا کی کوئی پروگرام نہیں ہے اجتماع وہ ہوتا ہے دنیا کی تمام پروگراموں سے سب سے بڑا ایک فنکشن ہوتا ہے یہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شکر فرماتے ہیں اور اس میں اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں بیان ہوتا ہیں اور وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول جنت اور جہانم کے سبار کچھ بات نہیں کرتے ہیں لوگوں کی ایمان کو تازہ کرتے ہیں لوگوں میں ہدایت دلانے کے لیے اللہ کی ذات سے ہدایت کو نازل کرانے کا ذریعہ اور وسیلہ وہاں سے بنیاد ڈالتے ہیں وہاں سے سیکر جماعتیں مختلف کونے کونے چپے چپے میں جائیں گے اور محنتیں کریں گے اور اس سے پہلے بھی کتنے جماعتیں گئی ہوئی ہیں اور کتنے جماعتیں پھر وہاں آ کر محنتیں کر رہی ہیں یہ سب صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں دعوت الاللہ کے لیے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کائنات کے بعد ہر دور میں ہر صدی میں کسی نہ کسی انسان کو مستقائد نبی اور رسول بنا کر پیغمبر بنا کر بھیجا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء رسول یہاں تک کی حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہیں کہ قبو بش سبالاک انبیاء علیہ السلام اس دنیا پر اس دھرتی میں تشریف لائیں اور صرف اور صرف ایک ہی کام کے لیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں ایمان و یقین کی بات کریں جہانم سے نکال کر جنت میں جانے والا کیسے بنائیں اسی کام پر تمام انبیاء نے محنت کی جس طرح سے نو علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان سارے نو سو سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا دعوت الاللہ کی کام کیا کہ بھٹکے ہوئے انسان کو کس طریقے سے اللہ کی راہ راست پر لائے جائے بھٹکے ہوئے انسان کو کس طریقے سے ہدایت پر لائے جائے اسی کام پر محنت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اسی کام کے لئے مبعوث فرمایا آخر میں آپ کے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے بھی مکہ اور مدینہ میں اور مختلف ملکوں میں جا کر محنت کی تعایف میں جا کر محنت کی ملک شام میں جا کر محنت کی اور آپ کی محنت سے سبا لاک حضرت صحبہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت تیار ہوئی اور وہ جماعت اتنی محنتیں کی کہ دنیا کی مختلف کونے کونے چپے چپے میں فیل گئے کہ ایمان اور یقین قرآن اور حدیث اسلام کا پیغام تمام لوگوں تک کس طریقے سے پہنچ جائے جب حضرت انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کی ذمہ داری اس امت کی لوگوں کی کاندے پر اس کام کی ذمہ داری ڈال دی ہے دوستو میری بات جن جن لوگوں تک پہنچی اور اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے واسے صدقہ اجاریہ اور سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیجئے خصوصاً کشن گھینجے میں بسنے والے ہمارے سیمانچل کے لوگوں آپ لوگوں سے میرا معدبانہ آجیزانہ مخلصانہ مجالش نہیں کہ آپ اس ویڈیو کو آپ سن کر دوسروں طرح بھی صدقہ اجاریہ اور سواب کی نیت سے شیئر کر دیجئے تاکہ سبل آدمی وہاں اجتماد بہ آسانی ساتھ جمع ہو یعنی اللہ خاتی رہیں ایمان مضبوط ہے بھے ایمان بن بھے یہ ہمارا ہمچار اندرات کمزور ایمان چھے ایمان یقین مرت اضافہ ہے بھے یعنی نا جانے کتنا بے نمازی ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ کی ذات پر اعقین نہیں کرتی ہیں یہاں سے اجتماع اس اجتماع سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا اس لئے میری ویڈیو کو آپ لوگ ضرور خصوصاً سیمان چل میں پورے لوگوں تک پھل جانا چاہیے تاکہ تمام لوگ اس اجتماع میں جانے کی کوشش کرے گا آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ اتنا سا کام کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی